لطفے سجن دم بدم کار سجن لطفے سجن دم بدم کار سجن بھار میں نرم بستر بھی بڑی بار دیکھے لیکن جو مضا مسجد کی چٹائیوں پہ آیا وہ گھر کے جنابِ عالب اور سکون ماحول لوگوں کی نظر میں جو ہوتا ہے وہ سکون ادھر بھی نہیں آیا جو محمد عربی کے غلام کے ڈیرے پہ آیا ہے جو اللہ کے گھر میں آیا ہے جو مسجد رحمت اللہ العالمین میں آیا ہے جو اس مسجد کے قرب و جوار میں آیا ہے کیونکہ لطفے سجن دم بدم کار سجن انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ کوئی جناب پرادوں میں بیٹھ کے ہائے ہائے کرتا رہا کوئی جناب سیکیورٹی حسار میں بھی ہائے ہائے کرتا رہا اور کوئی چاروں طرف سے محسور کھانا بندو ضروریات زندگی کا فقدانو پھر بھی کہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن اور سنو ہم ببانگ دول کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسیبت کے سامنے کھڑے ہو کے مسکرانے والے لوگ یہ ہمارے امیر المجاہدین نے ہمیں درس دیا ہے جب مسیبت سامنے کھڑی ہو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا یہی محمد عربی کے غلاموں کا شیوہ ہے ہیر کیڑی گل ہوئی کوئی فسے آوے تھے کوئی جناب تصمیحہ تھے زور رکھی ہوئی تھے بالکل ہوئی کم وہ پرانے دور ہیں نہیں کہہ جی جانگ چھڑی تھے کوئی یہ میں دلیر ہے سی نہ باقی اگے بھجے تھے ایک کبر تھے وہ لمحہ پہا گیا ہوں نے کہہ بھئی تونکی کر رہے ہیں ہوں نے کہہ تُسی اگے بھجو ہی نہ نہ میں نہیں ہلنڈ دیندہ کبر تھے لمحہ پہنا لے ہسے نہیں ہسی بڑے بڑے ٹاکوانوں لمحہ پا کے کٹڑا لے کیونکہ انجوی سجن واہ انجوی سجن لطفے سجن دم بدم کارے سجن انجوی سجن انجوی سجن پورا پاکستان گھومو کوئی ایسا لانکے دکھاؤ جس کا نعرہ لگے تو کہے میرا نعرہ مت لگاؤ نعرہ لگانا ہے تو لبے کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگا سجن سجن دم بدم کارے سجن ہم ان کو بھی دعوتیں فکر دینا چاہتے بس کرو حضرت جی ان نعروں سے باہر نکل آؤ کہ سنیوں نے جنابِ اللہ یہ ریچ پالا یہ گیدڑ پالا یہ ہاتھی پالا یہ اونٹ پالا اب جنابِ اللہ کسی کو نہیں پالا رسول اللہ نے سب کو پالا ہے اب جو پل چکے ہوا ہے حضور آپ کی خاطر بھیڑے بھی آئیں بکریاں بھی آئیں شیر بھی آئیں اے میرے آقا آپ کے لئے آپ کے پالے کتے بھی آئیں آپ کے لئے آپ کے پالے اونٹ بھی آئیں اس لئے کہ آپ کے نام کا کھایا ہے آپ کے نام کا گھنے کے لئے آگا ہے کہ لطفے سجن دم بدم کارے لطفے سجن ہمیں کہتے مولانا تم سلمان تاثیر کی بطیاں نہیں جلنے دیتے اس لئے ہم عرصبے نہیں جانے دیتے ہم کہنا چاہتے موزیو بطیاں تو کبھی بھی نہیں جلنے دیں گے گستاخیو اور تم دیکھو گے یہاں بطیاں جلیں گی تو محمد عربی کے غلاموں کی جلیں گے اور تم دیکھو گے اگلی چار جنوری کو لیبرٹی کے کونے کونے پر لبے کترانے گانے والے کھڑے ہوگے اور اگلی بار تم کنٹینر میں صرف کلمہ چوک بلاک نہیں کرنا لاہور کے گھر گھر کو بلاک کر کے دیکھنا اور گھر کی چھت سے تمہیں لبے کی صدا گونجتی لگنا موسیقی موسیقی